دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھگوان نے آپ کو گریب بنایا ہے اور باقی لوگ آپ سے جیادہ امیر ہیں یا آپ کے آس پاس کے لوگوں کے پاس آپ سے جیادہ پیسہ ہے تو میری آپ سے حج چوڑ کر پراتھنا ہے کہ صرف کچھ منٹ آپ اس ویڈیو میں بتائے گا ان گریب دیشوں کے لیے نکال لیجئے کیونکہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دنیا کے بارہ ان گریب دیشوں کے بارے میں بتانے والا ہوں جن میں سے کچھ تو اتنے گریب ہیں جو مٹی میں نمک تک ڈال کر کھانے کو مجبور ہے لیکن دوستو کسی بھی دیش کی گریبی کے بارے میں جاننے سے پہلے آپ کو جی ڈی پی کے بارے میں پتا ہونا جروری ہے جی ڈی پی کا مطلب ہوتا ہے سکل گھریلو اتفاد اس میں دیش کی بڑی سے لے کر ایک ایک چھوٹی چیزیں آتی ہیں جیسے کی ایک سال میں دیش میں کل کتنے موبائل بکے سال بھر میں کتنے لوگوں نے اوٹو کی سواری کی یہاں تک کہ ایک سالون نے ایک سال میں کتنے لوگوں کے بال کاٹے ہیں ان سب چیزوں کو مدے نظر رکھ کر ایک دیش کی جی ڈی پی کو تیار کیا جاتا ہے اگر کسی دیش کی جی ڈی پی بڑھ رہی ہے تو وہ دیش گروتھ کر رہا ہے لیکن اگر کسی دیش کی جی ڈی پی گھٹ رہی ہے تو وہ دیش گریبی کی اور بڑھ رہا ہے اگر بات کریں ٹاپ تھری ہائی ایش جی ڈی پی والے دیشوں کی تو پہلے نمبر پر یونائٹیٹ سٹیٹس ہے جس کی جی ڈی پی ایک لاکھ بیالیس ہزار یو ایس ڈولر پر کیپٹا میں ہے دوسرے نمبر پر ہے کتر اس کی جی ڈی پی ایک لاکھ چھتیس ہزار یو ایس ڈولر پر کیپٹا میں ہے اور تیسرے نمبر پر ہے لکسنبرگ اس کی جی ڈی پی ایک لاکھ چونتیس ہزار یو ایس ڈولر پر کیپٹا میں ہے یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے اس سے آپ کو آگے کی ویڈیو کافی آسانی سے سمجھ آئے گی تو اب بات کرتے ہیں ٹوپ ٹویلو پوریسٹ کنٹری کی تو ٹویلو نمبر پر ہے لائی بیریہ دوستہ اس دیش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ابھی تک کا سب سے پرانا گریب دیش ہے جو ابھی تک صحیح سے نہیں پنپ پایا ہے حالانکہ پرانا ہونے کی وجہ سے اس دیش کی جیڈی پی 590 یو ایس ڈولر پر کیپٹا تک پہنچ چکی ہے لیکن کہا جاتا ہے اس دیش کی گریبی کو دھور کرنے کے لیے جتنے بھی فیصلے لیے گئے ان سے اُلٹا اس دیش میں گریبی اور بڑھ گئی جس سے کیول پچاس لاکھ کی جنسنکھیا والا یہ دیش ابھی بھی گریب ہی ہے تو اب بات کرتے ہیں 11th کنٹری کی جو ہے سیارا لیونی دوستو جتنا خوبصورت اس دیش کا نام ہے اتنا خوبصورت یہ دیش دیکھنے میں نہیں ہے یہ دیش ایک مسلم دیش ہے جس کی جنسنکھیا 80 لاکھ ہے اگر جیڈی پی کی بات کریں تو اس کی جیڈی بھی 580 یو ایس ڈولر پر کیپٹا ہے یہ دیش ویشٹ افریقہ کا ایک گریب دیش ہے اس دیش میں ہر پانچوے بچے میں سے ایک بچہ کوپوشن کا شکار ہو جاتا ہے جس وجہ سے پچھلے کچھ سالوں سے اس دیش کا چائلڈ ڈیتھ ریٹ بڑھتا ہی جا رہا ہے اور ایسا صرف اس دیش کی گریبی کے کارن ہی ہو رہا ہے تو اب بات کرتے ہیں ورلڈ کی 10th poorest country کی جو ہے DRC DRC means Democratic Republic of Congo دوستو یہ دیش میڈل افریقہ میں پایا جانے والا ایک بڑا دیش ہے جس کی جنسنکھیا 9 کروڑ سے بھی اوپر ہے اگر GDP کی بات کرے تو 500 US dollar per capita اس کی GDP ہے اس دیش کی 65% سے زیادہ جنسنکھیا گریبی ریکھا سے نیچے اپنی زندگی بیتانے کو مجبور ہے جس کی وجہ سے یہاں کا سواستیستر کافی خراب ہے یہاں کے ہجار بچوں میں سے کیوال 118 بچے ہی اپنا پہلا جنم دیوست منا پاتے ہیں یہاں کی ملیٹری کئی بار اپنے دیش کی ہی دوسری فورس سے اُلت جاتی ہے جس کا کارن یہاں کی politics party کو بتایا جاتا ہے یہی مکہ کارن ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا دیش وکسیت نہیں ہو پا رہا ہے تو اب بات کرتے ہیں دنیا کے نووے سب سے گریب دیش کی جو ہے موزامبی کیو دوستو یہ دیش ایک کرسچن اور مسلم دیش ہے جس کی جنسنکھیا لگ بھگ 3 کروڑ ہے یہ دیش اپنی جلوائیو بھرشٹا چار اور کرپٹ راج نیتاؤں کی وجہ سے ابھی تک نہیں پنا پایا ہے اس دیش کی GDP میں پچھلے 10 سالوں سے صرف 5% کی بڑوتری ریکارڈ کی گئی ہے جس وجہ سے یہ دیش 10 سال پہلے جہاں تھا آج بھی لگ بھگ وہی ہیں اور یہی کارن ہے کہ اس کی اچھی GDP ہونے کے بعد بھی یہ دیش ترقی نہیں کر پا رہا ہے موجودہ دور میں اس کی GDP پر کیپیٹا 515 US ڈولر ہے تو اب بات کرتے ہیں ورلڈ کی 8th poorest country کی جو ہے مڈاگاسکر دوستو یہ ایک دویپ راشتری ہے جہاں ارثی گتیویدیاں کافی کم ہیں جس کے کارن یہاں بھکمری جیسے حالات بنے رہتے ہیں یہاں کے لوگ زیادہ تر سموندر سے ملنے والے جیووں کو کھا کر اپنا گجارہ کرتے ہیں اور سموندر سے ملنے والی مچھلیاں اور انیہ جیووں کو بیچ کر ہی یہاں کی سرکار اپنے دیش کو چلاتی ہے اس راشتری دویپ کی جنسنگ کے 28 لاکھ ہے اگر بات کریں اس کی جی ڈی پی کی تو اس کی جی ڈی پی پر کیپیٹا 495 US ڈولر ہے تو اب بات کرتے ہیں ورلڈ 7th poorest country کی جو ہے ہیتھی دوستو ویسے تو یہ دیش گریب دیشوں میں ساتھوے ستھان پر آتا ہے لیکن اس دیش کے کچھ ایریاز ایسے ہیں جو اس دیش کو بہت بہت جادہ گریب بناتے ہیں اس دیش کے کچھ ایریاز میں باڑ و طوفان اکثر آتے رہتے ہیں جس وجہ سے اس دیش کے یہ ایریاز وکاس سے کوسو دور ہیں اور ان ایریاز کے لوگ مٹی میں نمک پک ڈال کر کھانے کو مجبور ہو چکے ہیں اگر ان ایریاز کی بات کریں تو ان ایریاز میں 96% سے زیادہ لوگ گریبی ریکھا سے نیچے رہتے ہیں اگر اس دیش کی جنسنگھیا کی بات کریں تو اس دیش کی جنسنگھیا 11 کروڑ 12 لاکھ ہے جس کی جی ڈی پی میڈا گاس کر کے برابر 495 US ڈولر پر کیپیٹا ہے تو اب بات کرتے ہیں ورلڈ 6 پوریسٹ کنٹری کی جو ہے سینٹرل افریقان ریپبلک دوستو اس دیش کو year 1960 میں پونڈ روپ سے اجادی ملی جس کے بعد سینٹرل افریقان ریپبلک دیش بنا اس دیش کی 75% سے زیادہ کی آبادی آج بھی گریبی ریکھا سے نیچے رہتی ہے اگر بات کریں اس دیش کی جنسنگھیا کی تو 50 لاکھ اس دیش کی جنسنگھیا ہے اس دیش میں کئی گفائیں ہیں جہاں گولڈ ڈائیمڈ بھی ملے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس دیش میں تیل کے کئی کونیں بھی ہیں لیکن اس کے باوجود اس دیش کی جی ڈی پی گرتی ہی جا رہی ہے موجودہ سمیں میں اس دیش کی جی ڈی پی 460 US ڈولر ہے جو بھویشے میں بڑھ سکتی ہے اگر اس دیش کی کمان سہی آتوں میں آئے تو تو اب بات کرتے ہیں دنیا کے پانچوے سب سے گریب دیش کی جو ہے ملاوی اس دیش کو کافی شانت دیش مانا جاتا ہے جس کی جنسنگھیا دو کروڑ ہے اور بیتے کچھ سمیں میں اس دیش نے اپنی جی ڈی پی کو بڑھایا ہے اس سمیں اس دیش کی جی ڈی پی 440 US ڈولر ہے بیتے سال اس کی جی ڈی پی 415 US ڈولر تھی لیکن اس دیش کی سمسیا ہے اس کا موسم کیونکہ یہ دیش اپنی فصلوں پر نربھر رہتا ہے اور ادھر کا موسم بیچ بیچ میں جھٹکے دے کر فصلوں کو اجار دیتا ہے حالانکہ دھیرے دھیرے یہ دیش اس کا بھی حل ڈھونڈ رہا ہے لیکن 2015 2019 اور 2020 میں آئی سنامی نے اس دیش کی سب ہی نیتیوں پر پانی فیڑ دیا جس سے اس دیش کو پھر سے کھڑے ہونے میں تھوڑا سمیں لگے گا تو اب بات کرتے ہیں ورلڈ فورت پوریسٹ کنٹری کی جو ہے نائجر دوستو اس دیش کی جی ڈی پی پر کیپیٹا 405 US ڈولر ہے اور اس دیش میں 98% سے زیادہ مسلم پریوار رہتے ہیں جن کی جن سنکھیا تیجی سے بڑ رہی ہے اور یہی کارن ہے جس کی وجہ سے آج نائجر دنیا کا چوتھا سب سے بڑا گریب دیش بن چکا ہے اس سمیں اس دیش کی جن سنکھیا 21 کروڑ ہے اگر بات کریں اس دیش کی جمین کی تو اس دیش کی 80% سے زیادہ جمین سہارا ریگستان کے اندر آتی ہے جس کی وجہ سے یہ دیش اپنے لیے کافی چھوٹے پیمانے پر کرشی کر پاتا ہے اور اس دیش کے لوگ سہارا ریگستان کی گرم جلوائیوں کے کارن کافی بیمار بھی رہتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں دنیا کے تیسرے سب سے گریب دیش کی جو ہے ایریٹریا اس دیش کی کل جن سنکھیا 40 لاکھ سے بھی کم ہے اور اس دیش کی اگر جی ڈی پی کی بات کریں تو اس دیش کی جی ڈی پی 355 پر کیپیٹا یو ایس ڈولر ہے یہ دیش افریقائی دیشوں میں سب سے کم ویکسید دیش ہے جس کے 78% لوگ گرمین علاقوں میں رہتے ہیں اور اس دیش کے 80% سے زیادہ لوگ صرف اپنی کرشی کی بدولت ہی جیتے ہیں یہ دیش پہلے ایتھیوپیائی دیش سے جڑا ہوا تھا لیکن دونوں میں ید ہوا جس کے بعد ایریٹریا دیش ایک الگ دیش بن گیا اور تب ہی اس دیش کے حالات خراب ہو گئے تو اب بات کرتے ہیں پوری دنیا کے دوسرے سب سے گریب دیش کی جو ہے ساؤتھ سودان دوستو یہ دیش پوری دنیا کا سب سے نیا دیش ہے جو آج سے 9 سال پہلے 9 جولائی 2011 میں بنا اس دیش کو اپنی بھاری سرکشہ کے لیے اپنی ارثوے وسطہ کو بگاڑنا پڑا کیونکہ یہ دیش گریب ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے کئی دشمنوں دیشوں سے گھرا ہوا ہے جیسے کی سودان، ایتھوپیا، کینیا اور یوگانڈا ان دیشوں سے اس کی اکثر گرما گرمی چلتی رہتی ہے حالاکہ اس کے دشمن دیشوں کا بھی گریبی میں حال بے حال ہے جس وجہ سے سب سہارا فریقہ کے اندر آنے والے جادہ تر دیش گریب ہیں اگر بات کریں ساؤتھ سودان کی جی ڈی پی کی تو اس کی جی ڈی پی 285 یو ایس ڈولر پر کیپیٹا ہے جو اس دیش کو پوری دنیا کا دوسرا سب سے گریب دیش بناتی ہے حالاکہ ایک کروڑ پندرہ لاکھ کی جن سنکھیا والا یہ دیش بھوشے میں ترقی کر سکتا ہے اگر اس کا اپنے پڑوسیوں دیش سے ویدرون نہ ہو تو تو اب بات کرتے ہیں پوری دنیا کے سب سے زیادہ گریب دیش کی جو ہے بھرونڈی اس دیش کی کل جن سنکھیا ایک کروڑ بیس لاکھ ہے اور اس دیش میں 89 فیصدی سے زیادہ لوگ گریبی ریکھا کے نیچے رہتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں رہنے والے ادھیکتر لوگ کرپٹ بن گئے ہیں اور وہ اپنے جیون کو جیسے تیسے چلانے کے لیے رشوت لینے پر مجبور ہیں یہی کارن ہے جس کی وجہ سے یہ دیش سب سہارا فریقہ کا سب سے بھرشت دیش بن چکا ہے اگر اس دیش کی جی ڈی پی کی بات کریں تو اس دیش کی جی ڈی پی 330 یو ایس ڈولر پر کیپٹا ہے اس دیش کے 75% سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جو ایک دن میں 90 روپے سے بھی کم کم آتے ہیں اور اس دیش کے 5% سے بھی کم لوگوں کے گھروں میں بجلی ہوتی ہے یہی کارن ہے جس کی وجہ سے آج بروندی دنیا کا سب سے گریب دیش بن چکا ہے تو دوستوں میں آشا کرتا ہوں ان 12 گریب دیشوں میں آپ کو کبھی جانا نہ پڑے so friends these are top 12 poorest countries in the world اگر آپ کو information اچھی لگی ہو تو ویڈیو کے لیے ایک like کر دینا اور اس طرح کی اور جانکاری سے related ویڈیوز پانے کے لیے ہماری youtube channel factoid facts کو subscribe کر کے bell notification پر click کر کے اور پر ضرور click کرنا اور اگر آپ کا کوئی دوست ہے جس کو ایسی جانکاری اچھی لگتی ہے تو اس دوستوں میں please 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 اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو نیچے comment section میں commit کر کے ہم سے ضرور پوچھنا تو آتے ہیں next ویڈیو میں تب تک کے لیے bye bye